جب موت سامنے نہ آئی تھی لو اب وہ تمہارے سامنے آگئی اور تم نے اسے آنکھوں دیکھ لیا بہت ہی عزیز رفقہ یہ سورہ آل عمران کی ایک سو انچالیس سے ایک سو ترتالیس تک کی آیات ہیں جن کا عربی مطن اور ترجمانی پیش کرنے کی سعادت میں نے بھی حاصل کی ان آیات کی روشنی میں جو ہدایات ہم کو دی گئی ہم سے پہلے کہلے ایمان کو دی گئی ہم چاہتے ہیں کہ ان آیات کو اچھی طرح سمجھیں تاکہ اپنے آج کے حالات پر ان کا انتباہ کر سکیں اس سے نئی روشنی حاصل کر سکیں اپنے لیے بہت ساری چیزوں کو تیہ کر سکیں اور اس کے مطابق کام میں لگ جائیں ہمت ہارنا نہیں یہ بہت سوچ بہت سوچنا اور سمجھنا چاہیے اس پر عام طور سے یہ جملہ بس ایسی کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ ہمت مت آلیے لیکن اس کو بہت سوچ سمجھ کر اپنی دل کی گہرائیوں سے اس کو نکالیے اور پہلے اپنے آپ سے کہیں بعد میں تمام لوگوں سے کہیں پہلے میں اور آپ فیصلہ کریں کہ میں ہمت نہیں ہاروں گا میں دل شکستہ نہیں ہوں گا میں اپنے دل کو ٹوٹنے نہیں دوں گا تو تو معلوم یہ ہوا کہ آپ اپنے دل کو ٹوٹنے سے بچا سکتے ہیں آپ چاہیں تو ہمت جھٹا سکتے ہیں گمان کے شکار نہ ہوں بدگمانیوں کا شکار اسی کا خوف کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں حالات ہی کچھ ایسے جوش اور ولولے میں کمی نہ آنے پائیں صرف اتنے ہی کافی نہیں ہیں کہ امت نہ آرہیں اور دل شکستہ نہ ہوں جوش اور ولولہ جو پہلے تھا شکست سے پہلے آزمائش سے پہلے زخم کے لگنے سے پہلے جو جوش اور ولولہ تھا اس میں کمی نہ آنے پائیں یہ جو آیتیں میں نے آپ کو ابھی سنائیں ان آیات کے پس منظر میں غزوِ احد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنفسِ نفیس میدانِ جنگ میں موجود ہیں ذرا بکتر زیبِ تن کیے ہوئے ہیں اور اپنی تمام طاقت کو لاکر میدان میں کھڑے اور پھر شکست ہوتی لوگوں کے دل ٹوٹ گئے تو کہا گیا کہ دل شکستہ نہ ہو میں نے بھی آپ کو آیات سنائیں یہ زمانے کے نشے وہ فراز ہیں ہم تو ایام کو ایسے ہی عدلتے بدلتے رہتے ہیں تاکہ آزما کر دیکھیں کہ تم میں سے کون سچا ہے اب میں نے آپ سے یہ بات جو حرص کیے بھی کہ جوش میں کمی نہ آنے پائے بہت اہم بات ہے یہ زخم کے لگنے کے بعد بھی رسٹر وے زخموں کے ساتھ مسکراتا ہوا کوئی اٹھ کھڑا ہو اور پھر سے کام میں لگ جائے یہ ہم سے اس کی ہم سے اس کا ہم سے مطالبہ ہے کوئی معمولی بات نہیں ہے بتاتے ہیں کہ غزوہ اہد کے بعد مدینہ کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس کا کوئی نہ کوئی شخص متاثر نہ ہوا چھوٹی سی انسانوں کی آبادی تھی بہت بڑی آفت وہاں پر ٹوٹ پڑی تھی ساٹھ صحابہ تقریباً وہاں وہاں میدان جنگ میں گرے ان کی قبریں آج بھی بنی رہی ہیں بہت پکار پکار کر وہ قبریں ہم کو بہت اہم میسیج دیتی ہے اور اہم میسیج دیتی ہے آپ جب اس قبرستان پر جائیں اور وہاں کے گیٹ کو تھام لیں تو آپ پچھلے خدموں دوڑتے ہوئے آپ اس وقت میں چلے جائیں گے جب صحابہ وہیں میدان میں گرے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عزیز تریب ساتھیوں کو ان کے جسم کے ٹکڑوں کو جمع کر کر کے قبر میں اتارا تھا ٹھیک آپ اچھی طرح واقف ہیں مزید پڑھتے رہیے اس تاریخ کو بار وقت پڑھتے رہنا چاہیے بتاتے ہیں کہ جب آپ وہاں سے اترے بہت پہاڑ کے غار سے جب اترے تو ابو صفیان چیلنج کر کے چلا گیا تھا اے محمد ہم انتقام لے چکے ہیں بدر کا اب آئندہ سال بدر میں تمہارا ہمارا پھر مقابلہ ہوگا اس حالت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم کو منظور ہے یہ چیلنج ہم کو منظور ہے اور وہ وہاں سے واپس ہو گیا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اس کو ایک طرح سے آپ نے بہت غیر معمولی زہانت کا پیکر تھے آپ آپ سمجھ گئے کہ ابو صفیان بہت بڑی بھاری غلطی کر چکا ہے بجائے مدینے کی طرف جانے کے اس نے اپنا رخ مکہ کی طرف کر لیا کچھ آتا تو مدینے کی طرف جا سکتا تھا اور بہت بڑی تباہی مچا سکتی تھی پوری فوج لیکن آپ دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کے دل و دماغ معوف کر دی ان کے ہاتھوں کو اٹھنے سے بچا لیا بارال آپ کو یہ خیال ہوا کہ یہ کچھ دیر کے بعد جا کر ان کو خیال آئے گا کہ ہم سے کیا باری غلطی ہوئی آپ نے اس کا تدارک کیسے فرمایا آپ پھر سے جا کر بیٹھ نہیں گئے مسجد نبوی میں کہ اجتماعی طور پر اس پر جو ہے غم منائیں گے بلکہ آپ نے منادی کرنے والے نے بھی خوب پکار کر کہا ارے عرب تھے اہل زبان تھے وہ انہوں نے کہا ارکبو یا خیل اللہ ارکبو یا خیل اللہ اے اللہ کے سواروں دوبارہ گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ تو صرف وہ لوگ نہیں آئے جو بلکل نہیں اٹھ سکتے تھے ورنہ آپ سوچئے کہ زخم لگنے کے بعد جسم پورا بخار میں تپتا ہے ہر چیز دکتی ہے لوگ کہہ سکتے تھے کہ بھئی ابھی ہم آئے ہیں ابھی اپنے باپ کا بھائی کا ماتم ابھی ہمارے آنسو بھی خوش نہیں ہوئے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ سوار ہو جاؤں ان کا پیچھا کرنا ہے صحابہ پھر سے کھڑے ہو گئے یہ مطلب ہے میں جو آپ سے بات ارس کر رہا ہوں کہ زخم لگنے کے بعد ناکامی کے بعد جوش اور جذبے میں کمی نہ آنے پائے بلکہ اور مزید جوش اور جذبے کے ساتھ کام میں لگ جائیں ہم کو ہماری تاریخ یہی درست دیتی ہے صحابہ دوبارہ سوار ہو گئے اب پکنک پہ نہیں جا رہے تھے بلکہ ایک فاتح فوج کے تاقب میں تھے کوئی معمولی بات نہیں ہے فاتح فوج کے تاقب میں تھے صحابہ اب جیسی ابو سفیان کو معلوم ہوا کہ محمد اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ رہے ہیں تو سیدھا بھاگ گیا ہو مکہ کی طرف یہ نہیں ہوا کہ آپ بھی بھاگتے ہیں مکہ پہنچ گئے بلکہ آپ اس مقام پر پہنچیں دیکھیں یہ بہت سٹریٹیجک پوائنٹس ہیں پھر وہاں روکے آپ واپس تشریف لے آئے ہیں آپ نے اس وقت کے لئے اتنی غنیمت جانا ہی کافی ہے بہت حیران کھن اللہ کے رسول صلاح صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وعہ اس میں کہیں کوئی پجمردگی نہیں ہے کہیں کوئی حوصلہ ہارنے کی بات نہیں ہے ہے نہیں آپ پوری تاریخ پڑھ لیجئے یہ دنیا دارال ازباب ہے رفقہ مہترہ بہت میں شکست اس لیے ہوئی کہ صحابہ اس مقام سے ہٹ چکے تھے آپ جانتے ہیں اس پورے پس منظر سے آپ واقع ہیں اتنا وقت نہیں ہے کہ اس کو پورے پوائنٹس کو آپ کے سامنے لائے جائے جب ابتدا میں مسلمانوں کو فتح مل رہی تھی اور لوگ مالِ غنیمت کو لوٹنے میں لگ گئے تھے قریش کا لشکر بھاگ رہا تھا تو وہاں جو درے پہ جو لوگ کھڑے تھے انہوں نے کہا کہ حالتِ جنگ کے لیے ہم کو رکھا گیا تھا اب حالتِ جنگ کم ہے اب تو فتح ہو رہی ہم کو بھی مالِ غنیمت لوٹنے میں لگ جانا ہے حالانکہ ان کے جو لیڈر تھے وہ ان سے کہتے رہے کہ نہیں یہاں سے مت ہٹو لیکن لوگوں نے نہیں سنا ان کی بات اب جو خالد ابنِ ولید اب تک کافروں کے لشکر میں تو انہوں نے پیچھے سے دیکھا انہوں نے کہا کہ وہ جو اہم جگہ تھی جس کے تعلق سے حضور نے فرمایا تھا کہ تم اگر دیکھو کہ چھیل اور کووے ہماری بوٹیاں نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں تب بھی تم اس درے سے نیچے نہیں اترنا یہ جملہ ہے آپ اللہمہ شبری نومانی کی سیرت النبی جل ون میں دیکھ سکتے ہیں انہوں نے کہا حالت جنگ کے لیے تھا ہے اب تو ہم جنگ جیت چکے ہیں بہرحال کچھ صاحبہ ہمارو گئے باقی نیچے اتر گیا گئے خالد ابنِ ولید نے جیسے یہ دیکھا تو تقریباً آٹھ میل کا چکر کٹتے پیچھے سے آئے ہوئے اور اپنے ساتھ جو ان کا گھوڑ سوارگوہوں کا دستہ تھا پیچھے سے عملہ کیا ہوئے تو وہاں کوئی روکھی والا نہیں تھا اب پیچھے سے جب درے سے یہ اترے حالتِ ولید کا لشکر تو بھاگتے ہوئے فوریش پیچھے سے پلٹ گئے ہو اب مسلمانوں کا جو لشکر تھا وہ دونوں کی بیچ میں آگئے اور وہ واقعہ وہ جنگ وہ شکست بہت کی شکست آپ کو معلوم ہیں میں آپ سی ایس کر رہا تھا یہ دنیا دارول ازباب ہے آپ غلطی کریں گے تو ایسا نہیں ہوا کہ فرشتی آکے اس کو ایمیجیٹلی ریکٹیفائی کر دیں گے کمزوری دکھائیں گے تو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا زہر کھا کے بیٹھ جائیں گے تو وزن بڑھنا شروع نہیں ہوگا آپ کا بلکہ زہر کا اثر ہوگا یہ دنیا دارول ازباب ہے تو گویا امتِ مسلمہ کو قیامت تک کے لیے یہ بات سکھائی گئی کہ تم کو بھی یہاں کی چیزوں سے فائدہ اٹھانا ہے مستیکس نہیں کرنا ہے بلینڈرز نہیں کرنا ہے اگر کروگے تو تم کو اس کی قیمت دینی پڑی ٹھیک تربیت کے لیے ہے جب مشرقین سے کہا گیا کہ بھی دیکھو وہ ہمت نہیں ہار رہے ہیں حالانکہ بدر کا زخم ان کو لگ چکا ہے پھر بھی وہ ہمت ان کی جوان ہے تو کہا گیا کہ تم کیسے ہمت ہار رہے ہو حالانکہ جو زخم تم کو لگا ہے اس سے پہلے زخم ان کو لگ چکا ہے ان کی تو پوری خوت ٹوٹ گئی تھی وہاں بدر کے میدان بتاتے ہیں کہ بدر کے میدان کی شکست کے بعد لوگ روئے نہیں رونے کو عرب کمدوری سمجھتے تھے تو اچانک ایک عورت میں رونے کی اس کی آواز آئی تو کسی سردار خوریش سرداران خوریش میں کسی نے پوچھا اس سے پوچھو کیوں رو رہی ہے وہ وہ سمجھے کہ شاید بدر کے میں جو لوگ مارے گئے ان کے لیے رو رہی تو لوگوں نے کہا کہ نہیں وہ اپنے اونٹ جو کھو گئے ہیں اس کے لیے رو رہی انہوں نے کہا اس جا کے کہو اس عورت سے کہ وہاں بڑے بڑے شیر مارے گئے بدر کے میدان میں ہم اب تک کی آنسوں کو روکے ہوئے ہیں اور تو اپنے اونٹوں کو روتی ہے میں آپ سے یہ اس کرنا چاہ رہا ہوں آر دلایا گیا اہل ایمان سے کہا گیا کہ دیکھو وہ ہمت نہیں آ رہے ہیں وہ اتنا بڑا زخم لگنے کے بعد بھی ان کی ہمتیں جوان ہیں تمہارے مقابلے پر آئے ہیں تم کیسے ہمت آ رہے ہیں ہم بہت اونچے درجات کے طلب گا رہے ہیں سوال ہی پردہ نہیں ہوتے مومن کی شکست اور فتح اس سے متاثر ہونے کا مشرقین کے پاس ایسا کوئی اٹریکشن نہیں ہے بتائیے کیا ہے ان کے پاس ہم جنت کے اونچے درجات کے طلب گا رہے ہیں ہم اللہ سے اپنے مالک کی رضا اور خوشنودی کے لیے کام کر رہے ہیں ہم اس کے طلب گا رہے ہیں وہ کس چیز کے طلب گا رہے ہیں اسے دنیا کے طلب گا رہے ہیں ہم دنیا بھی چاہتے ہیں آخرت بھی چاہتے ہیں تو ہم کو ان سے زیادہ استقامت دکھانے ہیں مشرقین کے مقابلے میں زیادہ استقامت دکھانے ہیں میں ہی ارس کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ دیکھئے حالات کیسے ہی ہوں یہ تو بہت شدید حالات ہیں یہ تو حالتیں میدان جنگ ہیں اس میدان جنگ میں زندگی اور موت کے فیسٹے ہو رہے ہیں کوئی معمولی بات تھوڑی تو کہا گیا کہ وہاں کے وہاں کے زخم وہاں کی شکست تم کو متاثر نہ کرنے پائے تب آپ اگر اس کو عام حالتوں پر اپلائے کریں تو یہاں تو بہت زیادہ سختی کے ساتھ مطالبہ ہے اس کا حالات کتنی خراب ہوں زمانہ آپ کا دشمن ہو گیا ہوں ہم اللہ کے بروسے پر اصرف اللہ کے بروسے پر کام کی جائیں گے آپ پڑھ لیجئے قرآن مجید کے کئی مقامات ہیں بالخصوص سورہ آراف ہے سورہ ہود ہے اس میں انہوں نے انبیاء نے کہا کہ تم کو جو کرنا ہے کرو تم کو جیسیس کو جمع کرنا ہے ہمارے خلاف جو کرنا ہے کرو ہم تو یہ بات کر کے رہیں گے ہم اسلام پر ڈٹے رہیں گے اپنی بات کو ہم جاری رکھیں گے تو قرآن مجید کا مستقل مضمون ہے ہی حالات کتنے ہی شدید ہوں سانس اکھڑی ہو حواظ مقتل ہو رہے ہو بہت پریشانی لاحق ہو ہم ہمت نہیں ہارے گی اس لیے کہ ہمارا تعلق ساری طاقتوں کے سرچشمے سے اللہ رب العزت سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں سے جو فیصلہ ہوگا ہمارے لیے خیر کا فیصلہ ہوگا آج اگر ہم آزمائشوں سے دو چار ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آزمائشیں ہمارے درجات کی بلندی کا سبب بنیں گے تو آزمائشوں سے اور پریشانیوں سے گھبرانا نہیں ٹھیک اگر حالات اجازت دیں تو ہم کو زبادست تیاری کرنی چاہیے دیکھئے یہ مقصود نہیں ہے کہ آپ بغیر تیاری کے بیٹھے رہیں سے ذہنی طور پر بہت تیار رہیں اللہ کے رسول سلاسم جب میدان جنگ میں اترہے تو ایسا نہیں کہ آپ کھلے سینے کے ساتھ میدان میں اتر گئے آپ نے خود سر پر اوڑی ذرا بکتر آپ نے باندھا صحابہ کی صفوں کو متائین کیا جو ہتھیار آپ کے پاس تھے وہ آپ نے ہتھیار آپ نے زیبتن کی اس صحابہ کو دیئے اس سے یہ بات ہم کو معلوم بھی کہ جتنا بس چلے ہم تیاری سے رہیں گے ہم اس کی طرف سے غفلت نہیں بڑھتیں گے جتنا بس چلے آپ اگر الفاروخ میں اللہ ما شبل نومانی کی مارکت الارہ تصنیف سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے پڑھیں تو آپ کو وہاں پڑھنے کو ملے گا حیران کھن کہ شام اور عراق کے بارڈرز پر ایسی چھونیاں مقرر تھیں کہ جہاں ایک حل کے اشارے پر تین ہزار سوار میدان جنگ میں کھڑے رہ سکتے تھے تو یہ اس قرآنی ہدایت کے مطابق تھا کہ جہاں تک ہو سکے اپنے پاس تیار بندے رہنے والے گھوڑے اور قوت جمع رکھو تاکہ دشمنوں پر تمہارا وہ پڑھ سکے اب ظاہر ہے آج آپ گھوڑے تو دھونتے نہیں پھریں گے آپ کہیں گے کہ ہندوستان میں ہم کیا تیاری کا بتانا چاہ رہے ہیں دیکھیں یہ سوال ہندوستان کا نہیں یہاں جو ہم قرآن لے کے بیٹھے ہیں جن آیتوں کو آپ نے سامنے رکھ رہے ہیں یہ آیتیں تمام اہل ایمان سے کہہ رہی ہیں آج دنیا میں مسلمانوں کے تقریباً ساٹھ وہ مالک ہیں لیکن ان کی جو کمزوری ہے وہ آپ کو معلوم چان نہیں ہے ان کے پاس پیسہ ہے ان کے پاس ریسورسز ہے ان کے پاس سونے کی کانے ہیں ان کے پاس آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پیٹرول کو بلیک گولڈ کہا جاتا ہے ان کے پاس نیچرل گیسز کے زخائر ہیں جو دو دو سو سال تک گیس نکالتے رہیں گے تب بھی وہ گیس حکومے خالی نہیں ہوں گئی اللہ تعالیٰ نے اتنا مالا مال فرمایا لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی تیاری ہو رہی ہے تو یہ جو ہم نے بالکل ایک ایسا امتِ مسلمہ نے عالمگیر لیول پر ایسا مزمہل ٹھٹرا ہوا بجا ہوا بالکل شکست خوردہ ہم ایک نہیں کر سکتے ہم وہ نہیں کر سکتے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج آپ اتنا سب کچھ رکھ کر بھی آپ کے ہاتھ دوسروں کے آگے پہلے لیں بات صرف یہی تک نہیں ہے میں آپ سے ایک بات افز کرتا ہوں آپ تفسیری لٹریچر پڑھئے آپ آج کی جو تفاصیر ہیں وہ کئی نہیں کہتی ہیں ان بڑے بڑے حکمرانوں سے کہ تم بھی انٹی بیلیسٹک میزائل تیار کرو تم بھی انٹر کانٹینینٹل بیلیسٹک میزائل تیار کرو تاکہ تم اپنی سردوں کی دفاع کر سکو تمہارے پاس بھی ایسی آپ دوست کشتیاں ہوں کہ جن سے آپ ہوا میں میزائل کو اڑایا جا سکیں یہ سب چیزیں کہاں ہیں آپ بتائیے کہاں پڑھنے کو ملتا ہے اخبارات میں ادھر ادھر نہیں ملتا کیوں اس لیے کہ ہم نے اس کو ایسا ٹارگیٹ ہی نہیں بنایا کہا گیا کہ بلکل غمزدہ نہ ہو اور ہنجیدہ نہ ہو اور تو کہاں غمزدہ اور ہنجیدہ نہ ہو تو پھر کیا کریں پھر کہ اسی کو دور آتے رہیں کام کرنا ہوگا آج چھوٹا سا ممالک ہے نورتھ کوریا روزانہ ایک نیا میزائل لگ دیتا ہو اب بلتا کہ یہ ٹرم کے باستے ہیں آپ پڑھ دیجئے آپ اخبارات پڑھ کر دیکھیں پورے مسٹر ممالک خاموش بیٹھے ہیں ٹک ٹک دی دم دم نہ کشی دم با بیٹھے دیکھ رہے ہیں ممالک کھندر بن گئے آپ کی اور آپ یہ براغ پڑھتے جارہے ہیں وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَعْزَنُوا وَانْتُمُ الْعَلُونَ اِنْكُنْتُمْ مُمِنِينَ پورے ممالک کھندر بن گئے اس لیے بنے ہیں کہ یونیورسل یونیورسل تو نہیں گلوبل لیول پر ہماری جو سوچ ہے اس میں اس اعتبار سے فرق واقع ہو گیا اب آج ہندوستان میں ہم رہتے ہوئے میں اس کی طرف آ رہا ہوں کہ ہم یہاں رہے کے کیا کریں گے اب یہاں ہنٹی بیلسٹری بیزائز تو نہیں بنائیں گے تو میں آپ سے آج کر رہا تھا کہ بات صرف ہندوستان کے مزلمانوں کی نہیں سب کے لیے ٹھیک مومنین کی قیفیت جوان ہمتی کی ہر وقت مطلوب ہے ہر وقت مطلوب ہے صرف میدان جنگ میں نہیں بلکہ عام حالتوں میں ہم سے کہا گیا کہ تم فتح اور شکست دونوں صورتوں میں تم کامیاب ہو آپ اگر فتح پا جائیں تو غازی ہیں اور اگر آپ شکست کھا جائیں اور بلکل ultimate end پر پہنچ جائیں کہ آپ شہید ہی ہو جائیں تو تب بھی آپ کامیاب ہیں شہید بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگا اپنے رستے ہوئے زخموں کے ساتھ جسم کے ساتھ کڑا ہوگا اللہ کے سامنے رحمت الہی بلکل جوش میں ہوگا اور داخل کر دیا جائے گا فرمایا حدیث پاک میں اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ شخص منافق کی موت پر گیا جس کے دل میں کبھی یہ خواہش پیدا نہیں ہوئی کہ میں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں بہت زبردست حدیث ایک مسلمان چاہے کہیں بھی رہتا ہو اپنے دیوان خانے بیٹھا ہو یا کہیں بھی ہو تو وہ جو ہے ایک دو میٹھا چاہوں کے تو وہ ہر حالت میں وہ اس کے لیے کوشش کرے گا شکست میں بھی اور فتح کی صورت میں بھی ہم کو ہندوستان بھارت میں رہتے لئے تین چار چیزوں کا بہت خیال لگنا ہے پریورٹی اگر آپ مجھ سے پوچھیں ہم کو اختیار کرنا ہے اس ملی گراؤنٹ ملی اعتباس فرد کے لیبل پر بھی اجتماعی طور پہلی بات صبر پیشنس صبر کے تعلق سے پورے حاشیے پڑیے جو مولانا مودود رحمت اللہ علیہ نے تفہیم میں لکھے پورے حاشیے پڑیے آپ کو معلوم ہوگا کہ صبر کیا قولیٹی ہے ہم کو اس صفت سے اپنے آپ کو لیس کرنا ہے موشہ دایان جو کہ اسرائیل کا بدنام ترین وزیر دفاع تھا ایک آنکہ دیکھیں ہری پٹی بات کے رہتا تھا اگر آپ کو یاد ہوگا اس نے کہا کہ مسلمان اگر ایک جگہ لائن میں کچھ چیزیں کھڑے رہ کر لینے کی عادی بن جائیں تب اسرائیل کو ڈرنا چاہیے مسلمانوں سے اتنا کڑوا کومنٹ دیا اس نے ڈسپلیم لگ کر کام کرنا پھرہ ہم مسلسل کام کرنا یہ صفت اپنے اندر پیدا کرنا ہے سبر کی دوسری چیز ہر کام احسن طریقے سے کرنا ہے آپ کوئی بھی کام ہوا چاہے جمعہ کا خطبہ دینا ہو یا گھر میں جو ہے جو نہ لارا ہو اس کو پائپ لگانا ہو یا جو کچھرا کچھرا اٹھانے والا آتا ہے اس کو کچھرا دینا ہو وہ بھی صاف کیجئے کچھرے کی بکٹ ورنہ مہینے مہینے بھر کا کچھرا اسی بکٹ نے پڑا رہتا ہے میں آپ سیس کرنا چاہ رہا ہوں ہر کام احسن طریقے سے کرنا ہے فرمایا اللہ کیسوس راسم نے اللہ نے ہر کام کو اچھے طریقے سے بہترین طریقے سے کرنے کو لازم کر دیا ہماری شناف بن جائیے فیسا اب یہ کاموں کو بہت اچھے ڈھنگ سے کرتے ہیں تیسری چیز جو ہم کو کرنی ہے سخت محنت کی عادت ڈالی ہمیشہ میں آپ سے کہتا ہوں شاید موت تک کہتا رہا ہوں ہمیشہ آپ سے عرض کر رہا ہوں سخت محنت پہچان بنے آپ کی سولہ سے اٹھارہ گھنٹے کام کرتے ہیں نمازی پڑھتے ہیں خرانجی پڑھتے ہیں گھر کے کام کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں سب بس چھے سے آٹھ گھنٹے سوئیے آپ کہیں گے اس کے لئے کوئی حدیث سنائیے اگر آپ کو یاد ہو میں بتاتا ہوں ماز ابن جبل رضی اللہ تعالی انہوں کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول سرعاصم نے فرمایا کہ اے ماز اللہ کے نیک بندے عیش کوش نہیں ہوتے اے ماز عیش کوش نہیں ہوتے سوچئے کہ آپ اپنا وقت کہاں گزارتے چوبیس گھنٹے کا وقت کہاں گزارتے چن کاموں میں آپ گزارتے آپ ہی کی طرح کا اسرائیل کا کوئی آدمی ہے وہ کیسے گزارتا ہے آپ وہ دیکھیں چوتھی چیز ہمارا ہر رفیق اپنے زیر دست افراد کی خوب تربیت کرے اپنی جنریشن کو اپنے سے اچھا بنائیے اپنے بیٹوں کو اپنی بیٹیوں کو اپنی جن پر آپ کا بس سل سکتا ہو فوکس ہو جائیے اور بنیادی طور پر اس کام میں لگ جائیے دور جدید کے بہت تقاضے آج باطل پرست طاقتیں آپ کو اپنے چنگل میں کسی آج جس طرح سے بے حیائی اور بے شرمی کا دور ہے پہلے کبھی نہیں پہلے کہا جاتا تھا کہ گھر پھیل گئی اب گھر گھر تک نہیں ہے اب فرد فرد تک یافت پھیل گئی ہے اور جس وقت چاہے وہ ہر دم اس کو دیکھ سکتا ہے ان حالات میں مجھ کو اور آپ کو اپنی اسٹریٹیجی بنانا ہوگی صرف یہ کہہ کر خاموش ہو جانا نہیں ہے حالات بہت شدید ہیں میں اور بھی زیادہ ہی لے چکا ہوں میں آپ کو صرف ایک حدیث سنا آجاتا بہت امدہ حدیث پڑھنے کے بعد اتنا مزا آیا کہ بس کچھ نہ پوچھی آپ دیکھئے کہ حالات جتنے شدید ہوں گی ان میں کام کرنے پر اتہی نام بھی بہت چیلنجنگ حالات ان چیلنجنگ حالات کے لئے ارمان مت کرو اس کذا خم ٹھوک کر کذا بڑے سے بڑے مشکل حالات میں کام کرنے کو تیار نہیں لیکن حالات اگر شدید ہوں تو یہ حدیث یاد رکھی فَإِنَّا مِنْ وَرَائِكُمْ اَيَّامَ السَّبْرُ السَّبْرُ فِيهِ مَسَلُ قَبْضٍ قَبْضٍ عَلَى الْجَمَمْ لِلْعَامِلِ فِيهِمْ مِسْلُ اَجْرِ خَمْسِينَ رَجُلًا يَعْمَلُونَ مِسْلَ عَمَلِهِ وَزَادَنِ غَيْرُ قَال یا رَسُلُ اللَّهِ عَجْرُ خَمْسِينَ مِنُمْ قَالَ عَجْرُ خَمْسِينَ مِنْكُمْ اس کا ترجمہ سنیئے تمہارے بعد حضور صحابہ سے فرما رہے ہیں تمہارے بعد ایسے عیام آنے والے ہیں جن میں حق پر جمع رہنا ایسا ہوگا جیسے انگارہ مٹھی میں لینا اتنے سخت حالات حق پر جمع رہنا ایسا مشکل ہوگا جیسے انگارہ مٹھی میں لینا ایسے حالات میں جو شخص عمل کرے گا اس کا عمل پچاس عمل کرنے والوں کے برابر ہوگا دوسری روایت میں ہے کہ صحابی نے پوچھا اے اللہ کے رسول اس وقت کے پچاس آدمیوں کے برابر ہوگا آپ سمجھ رہے ہیں صحابی رسول نے پوچھا اے اللہ کے رسول اس وقت کے پچاس آدمیوں کے برابر ہوگا آپ نے جواب دیا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے پچاس کے برابر ہوگا تم میں سے پچاس کے برابر ہوگا تو میرے اچھے بھائیوں مت پریشان ہوئیے مت غمزدہ ہوئیے لیکن ہمت نہ ہاریے لیکن کام کیجئے یہ نہیں کہ یہ سب سننے کے بعد چین سے جا کے گھر میں پڑ جائیے اور پھر جیسے کل کا دن گزرا تھا ویسے ہی آج کا دن بھی گدر جائے نہیں ہر آنے والا دن نئے حوصلوں کے ساتھ اور نئے عزائم کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارے لئے آسانیہ پیدا فرمائیں وآخر دعوانا الحمدلہ